لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان و صلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهبا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلائن جد الحسن والحسین ابل قاسم المصغفى محمد اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجی و طہرہم تطہیرہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد لا سی جماع علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنت الدائمت الباقیت و علیہ اعدائیم و منکری فضائلہم و مسائبہم و غاسب حقوقہم من الازل الى قیام اوم الدین اما بعد ازان محترم سلسلہ بیان سیرت آئمہ معصومین علیہ السلام جاری و ساری ہے اور پانچویں امام باقر العلوم والنبیین باقر العلوم النبیین حضرت امام محمد باقر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آج کے ہمارے اس درس میں بیان کا آغاز ہوا چاہتا ہے ازان محترم سیرت آئمہ اتھار علیہ السلام یقیناً یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ہم بہت مختصر طور پر واقعات اور سیرت کے پہلوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر پا رہے ہیں ورنہ ایک مکمل گوشہ آئمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت کا وہ انوان ہے کہ جس میں آئمہ اتھار علیہ السلام کے فرامین ان کے احادیث جن کو کلمات آئمہ اتھار یا کلمات امام الحسین کلمات العلویہ کلمات الحسنیہ کلمات الحسینیہ کلمات باقریہ کلمات سجادیہ کے طور سے بیان کیا جاتا ہے اور علماء کرام نے اس پر پوری پوری کتابیں بھی لکھی ہیں وہ روایتیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے وارد کی ان کو اس مسند کے اندر جمع کر دیا ایک کتاب لکھ کے اس کو مسند امام الحسین علیہ السلام قرار دے دیا ایک کتاب کے اندر مولا کائنات کی حدیثوں کو جمع کر کے اسے مسند امام علیہ علیہ السلام قرار دے دیا اس گوشے کی جانب ہم نہیں جا پا رہے ہیں اور ایسے بہت سارے گوشے ہیں کہ جن کو ہم مختصر وقت کے اندر بیان نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا چند ایک پہلوں کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سادت کو حاصل کیا جاتا ہے من جملہ امام محمد باقر علیہ السلام کا سب سے پہلے جو نقش خاتم مولا کی جو انگوٹھی ہے اس پر جو نگینہ ہیں اس پر جو نقش ہیں کندہ ہوا ہوا لکھا ہوا جو نقش ہے وہ ہے العزت اللہ یہ اور باتیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام تک ایک اور انگوٹھی وہ علی پہنچی تھی کہ جو سرکار عبابدلہ علیہ السلام سے مولا امام ظنالہ بدین علیہ السلام اور مولا زین العابدین علیہ السلام سے پھر امام محمد باغر علیہ السلام تک پہنچی اور اس انگوٹھی کا نقش جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان اللہ با لگو امرہ تھا اب یہ خاص تبرکات آئیم ایتھار اور انبیاء کے خاص تبرکات اور انبیاء کی خاص میراز تورات کی تختیاں پیرہان حضرت یوسف علیہ السلام خاتم سلیمان اسائے موسیٰ حضرت ابراہیم کی نالین اور ایسی اور بہت ساری امانتیں انبیاء ما صلف کی آج جس امام معصوم علیہ السلام کے پاس ہے آج وہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام ہیں حضرت صاحب الامر والعصر والزمان عجلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد تو مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلوں پر ہم روشن ڈالنے کی کوشش کریں گے آج کی حد تک اور سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں ارز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نس امامت ہر امام علیہ السلام کی امامت پر ایک دلیل ہے ایک نس ہے ایک نس وارد ہوئی ہے نس نون سات کے ساتھ ہے نون اور ساتھ یہ نس کیا ہے یہ نس ہے امام معصوم کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ان کا کہنا ان کی حدیث کہ جس میں انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا پہلے سے بتا رکھا ہو امامت کے امام محمد باقر علیہ السلام کی پہلے سے خبر دے رکھی ہو اپنی کسی روایت کے اندر اپنے کسی فرمان کے اندر اپنے کسی حدیث کے اندر من جملہ یہ کہ نس امامت امام محمد باقر علیہ السلام کیا ہے مطالب السؤول کتاب کا نام ہے اور اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے جو ابن زبیری سے منقول ہے اب یہ روایت مروی ہے ابن زبیری سے کہتا ہے کہ میں ایک دن جناب جابر ابن عبداللہ انساری کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا امام سجاد علیہ السلام جناب جابر کے پاس حاضر ہوئے تشریف لائے اب امام سجاد علیہ السلام اکیلے نہیں ہے مولا سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے اب یہ ابن زبیری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جابر نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے ساتھ جو شہزادیں ہیں یہ کون ہیں مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا محمد ہے اور یہ کہتے ہی چوتھے امام علیہ السلام نے جب جناب جابر سے کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے اس کے بعد فوراں اپنے بیٹے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ بیٹا محمد جاؤ اور جا کر صحابی رسول کے سرکار بوسا لو ان کی پیشانی کو چومو اور ان سے ملاقات کرو جیسے ہی دوڑے ہیں بڑھے ہیں آگے امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر کی پیشانی کو چومنے کے لیے تو انہوں نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں چومنے لگے ان کے بوسے لینے لگے اور ان سے یہ کہنے لگے کہ یبنا رسول اللہ رسول اللہ کا سلام قبول کیجئے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میں ان کے اس فرزن سے جو کہ آپ ہیں ان سے ملاقات کروں گا اب یہ بیان کرتے ہیں جناب جابر اس روایت کو کہ جس روایت کے اندر یہ نص ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کی اور وہ نصی ہے کہ ابن زبیری یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا میں نے یہ سوچا کہ حضور نے جنہیں دیکھا نہیں ان کے لئے سلام پہنچا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ ذہن کے اندر خیال آئے تھا ابن زبیری کے لیکن فورا جناب جابر ابن عبداللہ انساری یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کی گود میں ان کے زانو مبارک پر سید الشہدہ علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں یعنی حضور اکرم نے اپنے نواسے اپنے چھوٹے نواسے کو یعنی کہ مولا عبداللہ علیہ السلام کو اپنی گود میں اپنے زانو پر بٹھا رکھا تھا اور آقا حضور سرور کائنات اپنے اس نواسے اپنے اس بیٹے مولا حسین علیہ السلام کے لبوں کے بوسے لیتے جاتے تھے اور جب لبوں کے بوسے لے رہے تھے تو روتے جاتے تھے سرکار حضور اکرم رحمت اللہ العالمین اپنے نواسے آقا عبداللہ مولا حسین علیہ السلام کے لبوں کے بوسے لیتے جاتے تھے اور ساتھ میں روتے جاتے تھے جناب جابر وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول نے جناب جابر کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ میرے حسین کا ایک بیٹا ہوگا ہے جابر جس کا نام علی ہوگا اور یہ میرے حسین کے بعد اس روح زمین پر حجتے خدا ہوگا اور علی کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور یہ انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے ہوگی جب تو میرے اس بیٹے محمد سے ملنا کہ جو میرے بیٹے حسین کے بیٹے علی کے بیٹا محمد ہوگا جب تو اس سے ملاقات کرے گا تو انہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام عرض کرنا اور اے جابر اس ملاقات کے بعد تیری زندگی بہت کم عرصے کی رہ جائے گی اب اس میں ساری خبریں ہیں اس میں بہت سارے پیغامات نکل سک رہے ہیں لیکن وہ بات جو ہم نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ یہ مطالب السؤول کے اندر جو روایت ہے ابن زبہری کی اس میں جناب جابر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بتا گئے ہیں کہ اے جابر یاد رکھنا یہ میرا وہ بیٹا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور یہ انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا کہ انبیاء کے وہ علوم کے جو چھپ گئے ہوں گے انہیں نکال باہر کر کے لوگوں کے سامنے لے آئے گا سلام عرض کرنا اور یہ کون ہوگا یہ میرے بیٹے حسین کے بعد جو بیٹا ہوگا علی جو میرے بیٹے حسین کے بعد امام ہوگا حجت خدا زمین پر ان اس علی کا بیٹا ہوگا یہ محمد اور اب ایک دوسری روایت کے اندر یوں بھی ملتا ہے کہ جناب جابر نے انہیں سہن خانہ میں کچھ قدم چلنے کی گزارش کی اور جب کچھ قدم چلے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام تو فوراں دوڑ کر جناب جابر نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ چال بہو بہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے جیسی ہے لہٰذا نصے امامت کے بعد اب مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی علم غیب غیب کا علم علم لدنی جو آپ رکھتے تھے اس کے کچھ معاجز اور اس کے اعتبار سے کچھ واقعات اور کچھ فضائل آپ کی خدمت میں روایتوں کی صورت میں پیش کر رہے ہیں کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں اصول کافی میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دوران حج اپنے بابا امام باقر علیہ السلام کے ساتھ تھا ایک شخص میرے بابا کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد جب ہم تواف کر رہے تھے حج کے ایام تھے اور ہم تواف کر رہے تھے خانے کعبہ کا اور ایک شخص آیا کہ جس کے چہرے پر نقاب تھی اس نے آ کے میرے بابا سے یہ کہا کہ جب آپ تواف کر چکے ہیں تو مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے امام باقر علیہ السلام یعنی چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سے کہ آپ اپنی قیام گا پر چلیے میں بس تواف ختم کرنے کے بعد آپ کی قیام گا پر آ جاتا ہوں اب سینیریو کیا ہے سینیریو یہ ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام ہیں ان کے بابا امام باقر علیہ السلام ہیں اور وہ کچھ اصحاب ہیں اور کچھ ساتھی ہیں کہ جو امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حج کے سفر پر ساتھی بنے ہوئے ہیں ہم سفر بنے ہوئے ہیں یہ جو سارے اصحاب تھے افراد وہاں پر تھے ان میں سے کچھ لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے اور کہنے لگے ایک دوسرے سے کچھ لوگوں نے صرف خیال کیا کہ یہ جو شخص آیا ہے اس کے چہرے پر نقاب ہے امام نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے چہرے پر نقاب ہے اب نقاب نہ ہو تو انسان چہرہ دیکھ کے پہچان لے کے کون ہے تب بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے پہچان لیا ہے اور انہیں معلوم ہے یہ شخص کون ہے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کہاں پر اپنی قیامگاہ رکھتا ہے یا ان کا خیمہ کہاں ہے امام باقر علیہ السلام نے اس کے چہرے پر نقاب کے ساتھ یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیے اپنی قیامگاہ پر میں آپ سے ملنے کے لئے احتواف کے بعد آپ کی قیامگاہ پر یہ آ رہا ہوں تو کچھ افراد نے امام علیہ السلام کی اوپر شک کیا اور ذہن کے اندر سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے چند ایک افراد تھے کہ جنہوں نے آ کے خود اس بات کا اظہار امام باقر علیہ السلام سے کر ڈالا اور کہا کہ یہ آپ کیسے یہ ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ میں آپ کی قیامگاہ پر آ جاؤں گا اور آپ نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا اس کے چہرے پر تو نقاب تھی تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہو بہت جلد بازی سے کام لیتے ہو ٹھہر کر کام لو وقوف سے کام لو بے وقوف سے کام نہ لو توقف سے کام لو ذرا اور ٹھہر کر ذرا رکھ کر ذرا دیکھو کہ ابھی ہوتا کیا ہے ہم تواف کریں گے اور ہم اس کے قیامگاہ کی طرف چلیں گے تم بھی ہمارے ساتھ چلنا اور خود دیکھ لینا کہ وہ کون ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں یا نہیں جانتا اور مجھے ان کی قیامگاہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے یہ تم خود چل کے میرے ساتھ دیکھ لینا یہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب رسول اکرم حضور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے جیسے ہی تواف ختم فرمایا مکمل فرمایا تو وہاں تشریف لے گئے اور جیسے ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمارے ہی منتظر تھے نقاب ویسے ہی ان کے چہرے پر ڈلی ہوئی تھی اور اپنی قیامکہ سے باہر آ کر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے منتظر تھے ہمارے جیسے میں آگے بڑھا ان سے ملنے کے لیے تو مجھ سے پہلے وہ مجھ سے آ کر مل لیے اور ملنے کا انداز کیا تھا میری پیشانی پر بوسا لیا اور میری پیشانی پر بوسا لے کر یہ جملہ ارشاد فرمایا اس نقاب پوش شخص نے کہ اے امینِ اسرارِ خدا کہ اے اللہ کے رازوں کے امانتدار اور اپنے بابا کے بعد اللہ کی خجت اس زمین پر اپنے بابا کے بعد خجتِ خدا اس زمین پر میرا سلام آپ کو اب یہ کون کہہ رہا ہے یہ نقاب پوش شخص کہہ رہا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ نقاب پوش شخص کوئی عام شخص نہیں ہے کہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام جو بھی بظاہر کمسن ہیں اور امامِ باقر علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور یہ روایت چھٹے امام علیہ السلام فرمارے کہ میرے بابا کے ساتھ میں حج پر تھا اور یہ واقعات ہوئے ہیں تو امام علیہ السلام چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آ کے میری پیشانی کا بوسہ لے کے کہتے ہیں کہ اے امینِ اسرارِ خدا اور اپنے بابا کے بعد روحِ زمین پر حجتِ خدا میرا آپ پر سلام ہو میرا سلام قبول فرمائیے سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نقاب کو شخص نے کہا امامِ باقر علیہ السلام سے چاہیں تو سب کچھ آپ بتا دیں میرا سوال بھی آپ بتائیں میرا جواب بھی آپ بتائیں میرے ذہن میں کیا ہے وہ بھی آپ بتائیں میں کیا چاہتا ہوں وہ بھی آپ بتائیں اور جو اس میری چاہت کا جواب ہے وہ بھی آپ بھی بتائیں بس اب جب یہ انہوں نے کہہ دیا اس نقاب کو شخص نے تو امامِ باقر علیہ السلام نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی ہے ویسے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جیسے آپ کی مرضی آپ کو جیسے ٹھیک لگے تو یہ شخص جو نقاب پوش شخص سے کہتے ہیں کہ میری خواہش تو اگرچہ یہ تھی کہ سب کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنوں لیکن بس میری ایک شرط ہے اور میری شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہو تو آپ کے علاوہ اور کوئی ایک شخص بھی کلام نہیں کرے گا جب آپ بول رہے ہوں گے تو کوئی دوسرا شخص نہیں بول رہا ہوگا بیش میں اب جیسے یہ اس نقاب پوش شخص نے کہا تو امام علیہ الصلاة والسلام نے رشاد فرمایا کہ یہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کے دل میں دو متضاد باتیں ہو کسی کے کلام کے دوران اگر کوئی بیچ میں کہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں دو متضاد اور دو مختلف باتیں ہیں الگ الگ باتیں ہیں کسی کو بھی کسی کے کہے سے اختلاف اس لیے ہوگا کہ اس کے ذہن میں الگ بات ہے اور سامنے والے کے ذہن میں الگ بات ہے اور یہ وہاں ہوگا کہ جہاں پر absolute knowledge نہیں ہے امامِ معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر بات میں اختلاف ہو گویا within the brackets مولا امامِ باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہوگا کہ کوئی بیچ میں نہ کہے کوئی تم فکر ہی نہ کرو کہ کوئی بیچ میں نہیں کہے گا کوئی نہیں بولے گا بیچ میں جب امامِ معصوم کہہ رہے ہوں گے تو یاد رکھنا کبھی کوئی بیچ میں بولنے کی حمد نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کا کلام اتنا سچا ہوتا ہے اور اتنی absolute knowledge والا ہوتا ہے اور ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ساری زبانیں گنگ ہوتی ہیں اس کے سامنے کوئی اپنا احتراز اور اپنی کوئی بات پیش نہیں کر سکتا امام علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر دو متزاد باتیں ہوں جہاں پر کہیں اختلاف ہو اور اللہ ایسے علم کو علم ہی نہیں مانتا کہ جس کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے یہ تو ایک بات ہو گئی جب یہ بات ہو گئی تو نقاپ کو شخص نے کہا کہ بارک اللہ پروردگار آپ کو برکت ان آیت فرمائے اور میرے سوال کے ایک حصے کا جواب ہو گیا میرے سوال کا ایک حصہ حل ہو گیا اب اس کا دوسرا حصہ وہ بھی حل فرما دیجئے اور یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سا علم ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا کون سا علم ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا ابھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مولا کی مراد کیا ہے مولا نے کہا نہیں تھا مولا نے بس اتنا کہا تھا اس نقاپ کو شخص کے یہ کہنے پر کہ جب آپ بول رہے ہوں گے تو کوئی نہیں بولے گا بیچ میں تو امام نے فرمایا کہ یہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر متضاد باتیں ہوں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی کوئی ایک بات ایک ہی جملے کے اندر ایک ہی بات کے اندر ایک ہی کونٹیکس کے اندر اگر کر دے تو کوئی بھی بولے گا کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے متضاد باتیں آپ نے دو آپس میں اپوزٹ باتیں اور دو متضاد باتیں ٹکرا دی ہیں لہٰذا آپ کی بات کے اندر اوثنٹسٹی نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی کہتے گا بیچ میں لیکن جو اوثنٹک بات ہوتی ہے جو علم والی بات ہوتی ہے اوثنٹک علم والی بات ہوتی ہے اس کے اندر کوئی درمیان میں نہیں بول سکتا اب یہ بات تو ختم ہو گئی اور نغاب کو شخص نے کہا کہ میرے ایک سوال کا حصہ تو حل ہو گیا دوسرے حصے کو آپ یہ فرما کے حل کر دیں کہ وہ علم کون سا ہوتا ہے جس میں اختلاف نہیں پایا جاتا اور پھر امام علیہ السلام نے جواب دیا دو ٹکڑے ہیں اس دوسرے حصے کے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس میں اختلاف نہیں ہو پایا جاتا اور اس علم کا عالم کون ہوتا ہے اب یہاں سے امام باقر علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمانا شروع کیا کہ جہاں تک تو کل علم علم کی بات کرو گے جہاں تک آپ کل علم کی بات کریں گے تو یہ تو صرف اور صرف کل علم صرف اللہ کے پاس ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور جہاں تک اس علم کی بات کریں جس کی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ عوصیہ اے انبیاء کے پاس پروردگار عالم نے انعیت کر رکھا ہے یہ سن کر موسیٰ کپڑے کو ہٹایا نقاب پوچھنے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور پوچھا کہ وہ علم عوصیہ اے انبیاء کو کیسے ملتا ہے جس کی مخلوقات کو ضرورت ہوتی ہے اب اس کے بعد کا سوال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ علم میں اختلاف نہیں ہوگا متضاد بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اللہ اس علم کو علمی نہیں مانتا جس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے تو اب کہا کہ وہ علم کونسا ہوتا ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا اور اس کا عالم کون ہوتا ہے فرمایا کہ یہ علم جو ہوتا ہے یہ ان کے پاس ہوتا ہے جو عوصیہ اے انبیاء ہیں اور اب سوال کیا نقاب کو شخص نے اپنے نقاب کو ہٹاتے ہوئے کہ یہ بتائیے فرزند رسول کہ عوصیہ اے انبیاء کے پاس یہ علم کیسے آتا ہے انہیں یہ علم کیسے ملتا ہے تو میرے بابا چھٹے امام فرماتے کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا کہ بلکل ویسے ہی ان تک یہ علم پہنچتا ہے جیسے انبیاء تک یہ علم پہنچتا ہے مگر ایک فرق کے ساتھ ایک فرق کے ساتھ عوصیہ اے انبیاء تک یہ علم پہنچتا ہے اور یہ فرق صرف اور صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ نبی اور وسیع میں جو درجے کا فرق ہے وہ برقرار رہے ہیں مقام اور رتبے کا جو فرق ہے وہ برقرار رہے ہیں ثانی ایک تو یہ دوسرا یہ کہ انبیاء پر براہ راست وہی ہوتی ہے اب جو پہلا فرق ہے وہ کیا فرق ہے کہ وہ اس ذریعہ علم کو دیکھ پاتے ہیں یہ عوصیہ جو ہے وہ اس ذریعہ علم کو نہیں دیکھ پاتے ہیں ثانیاں کیا کہ انبیاء پر براہ راست وہی ہوتی ہے اور عوصیہ پر نہیں ہوتی ہے اب نقاب کو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا اور انہوں نے پھر یہ کہہ کر اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی اور فرمایا کہ مولا میں نبی اللہ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ضرورت نہیں تھی یہ آپ سے پوچھنے کی اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کا امتحان بھی نہیں لینا چاہتا تو تو پھر کرنا کیا چاہتے تھے حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ یہ جو سارا سوال نامہ جو آپ کے سامنے رکھا اور جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو دیکھا تھا کہ جب میں آپ سے ملاقات کے لیے مطاف آیا اور میں نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا عرض کیا کہ میں آپ سے کوئی ضروری کام رکھتا ہوں رکھتا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے کچھ ساتھیوں نے یہ سوچا ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے ان کی قیامگاہ کو جانتے ہیں لہٰذا مولا چونکہ انہوں نے آپ کے علم پر شک کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا میں نے چاہا کہ آپ ہی کی زبانی ان سوالوں کے جوابات کو سنوں تاکہ اس سوال نامے کے ذریعے سے آپ کے ساتھیوں تک آپ کی اس عظمت کو پہنچا سکوں کہ جو عظمت آپ کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے بس ایک لائن میں اگر اس واقعے کو سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ امام معصوم علیہ السلام وہ ہوتا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ایبسولوٹ نالج دے رکھی ہوتی ہے اس کے علم میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا اور یہ واقعہ جو مولا رضا علیہ السلام کے دور میں پیش آیا کہ صرف اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کہ ایک شخص نے عالم خواب میں دیکھا کہ حج پر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا ہوں اور رسول کے پاس ایک ٹوکری ہے کہ جس ٹوکری سے رسول لوگوں میں خجوریں اور خرمیں تقسیم کر رہے ہیں میں نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلایا رسول نے ایک مٹھی بھر کے رینڈم لی مجھے اٹھا کر دے دی جب میں باہر آیا اور میں نے انہیں گنا تو جب انہیں شمار کیا تو وہ اٹھارا تھی میں نکل کر واپس آیا جب میں نے اور جیسے ہی میرے میں نے انہیں گنی اٹھارا تھی میری آنکھ کھل گئی جب میری آنکھ کھلی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ایک ایسا وقت آیا کہ میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا اور جب میں مسجد نبوی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ فرزند رسول مولا رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے بلکل اسی انداز سے ایک ٹوکری خجوروں کی مولا کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور میں نے بھی خواہش رکھی کہ جا کر مولا سے کچھ خجوریں بلکل ویسے ہی حاصل کروں کہ جیسے عالم خواب میں رسول اللہ سے حاصل کی تھی جیسے میں مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور میں نے اپنی ہاتھوں کو پھیلایا اسی انداز محمدیہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزند رسول نے مولا رضا علیہ السلام نے ٹوکری سے خجوروں کی ایک مٹھی بھر کے میرے ہاتھوں میں رکھی میں نے وہیں بیٹھ کر گنا اٹھارہ تھی میں نے امام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مولا اگر کچھ اور مل جاتی تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے نانا نے تجھے کچھ اور دے دی ہوتی تو ان کا یہ فرزند رضا تجھے اور دے دیتا علیہ السلام عالم خواب کی بات ایک شخص کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خجوریں دیں اور اس خواب کی خبر بھی مولا رضا علیہ السلام کو ہے اور یہ اس بات میں شک کر رہے ہیں کہ کسی کی قیامگاہ کا امام محمد باقر علیہ السلام کو کیسے پتا چل جائے گا بڑی عجیب بات ہے لیکن ازان مہترم جب دلوں میں کجی ہو اور دلوں کو تولہ نہ گیا ہو پرکھا نہ گیا ہو ایمان کے لیے تو اس میں ایمان کیسے داخل ہوگا ایک شخص آیا اور پانچویں امام علیہ السلام کے پاس امام باقر علیہ السلام کے پاس اب ظاہر سی بات ہے یہ ابن ہنزلہ کی روایت ہے اور امام باقر علیہ السلام کہتا ہے کہ مجھے مولا امام باقر علیہ السلام کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا ایک موقع مل گیا ایک دن ایک وقت ایسا مجھے ملا کہ میں تھا اور امام محمد باقر تھے اور کوئی اور تیسرا بندہ نہیں تھا وہاں پر میں نے اس تنہائی کو غنیمت جانتے ہوئے ایک بڑا تقاضہ کرنے کا ارادہ کیا مولا سے اب یہ جو اتنا بڑا تقاضہ کر رہا ہے کیا تقاضہ کر رہا ہے وہ ابھی آپ سمات فرما لیجئے گا لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو جانتا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس یہ علم موجود ہے کیا مانگا کہتا ہے کہ میں تنہائی میں امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا مسائل پوچھے گفتگو کی اور اس کے بعد مجھے ایک موقع ملا تو میں نے آقا سے یہ سوال کیا کہ آقا کیا میرا کوئی مقام ہے آپ کی نگاہوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نگاہوں میں میرا کوئی مقام ہے اور اسی مقام کا باستہ دے کر میں آپ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ضرور تیرا مقام ہے ہماری نگاہوں میں لہٰذا جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لیں جو طلب کرنا چاہتا ہے جو تیری خواہش ہے وہ مانگ لیں ہم پوری کریں گے اب یہ امام باقر علیہ السلام نے جب اس سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اسم آزم تعلیم فرما دیں مجھے اسم آزم سکھلا دیں امام باقر علیہ السلام نے جب بھی سنا کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسم آزم سے نواز دیں تو آقا نے پلٹ کر یہی سوال کیا کہ یہ بتا کیا تیرا اتنا ظرف ہے کہ تجھے اسم آزم سکھا دیا جائے کیا تُو یہ جانتا ہے کہ تیرا اتنا ظرف ہے اور اس نے یہ جواب میں اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ مولا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قدر میرا ظرف ہے کہ مجھے اسم آزم سکھایا دیا جانا چاہیے اب جب یہ بات ہوئی ہے تو امام علیہ السلام مسکر آئے اور مسکر آنے کے بعد اس سے کہا کہ چل میرے ساتھ چل ہم ایک کمرے میں جائیں گے اور میرا ہاتھ تھام لے امام باقر علیہ السلام کا ہاتھ عمر ابن ہنزلہ جو کہ راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تھاما اور ہم جا کے کمرے میں پہنچیں مولا امام باقر علیہ السلام نے اس کمرے کے فرش پر دست مبارک کو رکھا اور زمین پر بیٹھ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے میں گھپ اندھیرہ چھا گیا ایسا اندھیرہ چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اتنے میں تیز ہوایں چلنے لگیں آندھیاں آنے لگیں اس کمرے کے اندر اس حجرے کے اندر اور وہ کمرے کی زمین اس کمرے کی زمین وہ فرش ہلنے لگا زلزلہ سا آنے لگا اور جب زلزلہ سا آنے لگا میں خوف و حراس سے مبتلا ہو گیا میں اتنا گھبرا گیا کہ میرے ہوش اڑنے لگے اتنے میں میں مرعوب ہو گیا مجھے پسینہ آنے لگا میں گھبرا گیا اور کامتی آواز کے ساتھ میں نے جواب دیا کس سوال کا جواب دیا امام علیہ السلام نے اس دوران اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا میں تجھے اسم آزم سکھلا دوں اس نے کامتی آواز کے ساتھ کہا کہ مجھے اسم آزم نہیں سیکھنا ہے اور اس نے منع کیا اس نے منع کر دیا امام علیہ السلام اسے لے کر خجرے سے باہر آئے اور جہاں پہلے انہوں نے قیام کیا ہوا تھا جہاں پہلے بیٹھک لگائی ہوئی تھی جہاں پہلے تشریف فرما تھے وہیں پر ابن حنزلہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور امام علیہ السلام اسے اب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تہتر کل تہتر ہیں اسم آزم کے حروف اور یا کلمہ اور پروردگار عالم نے آصف ابن برخیہ کو ایک کلمہ آتا کیا تھا ایک حرف تھا اسم آزم میں سے یا ایک کلمہ تھا اسم آزم کے تہتر میں سے ایک تھا آصف ابن برخیہ کے پاس کہ جو حضرت سلیمان کے جانشی تھے اور وہ اس ایک کلمہ یا اس ایک حرف سے اس قابل ہو گئے تھے کہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے پلک جھبکتے ساتھی لاکہ حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا تخت بلقیس کو اور یاد رکھنا ان تہتر میں سے بہتر ہم اہل بیت اتھار علیہ السلام کے پاس ہیں اور ایک وہ ہے کہ جسے پروردگارِ عالم نے اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ کسی کو نہیں دیا وہ فقط اللہ کے پاس ہے مگر ہم وہ ہیں کہ جنہیں پروردگارِ عالم نے ایک کم تہتر یعنی تہتر میں سے ایک بس ایک اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ محبود ہے وہ رب العرباب ہے ٹھیک ہے وہ رب زلجلال ہے اس نے ایک اپنے پاس رکھ لیا باقی بہتر بہتر کے بہتر باقی تہتر میں سے اہل بیت اتھار علیہ السلام کو عطا فرما دیئے اب ذرا یہ سوچئے مولا یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسم آزم میں کتنی طاقت ہے کہ جو وجود اسم آزم جانتا ہے وہ جب ہاتھ زمین پر پڑا تو اس کی وجہ سے کتنی حیبت تم میں پیدا ہو گئی تو تم کیسے اسم آزم کو اپنے اندر برداشت کر پاتے مولا نے اس کے ذرف کو اس کے سامنے لاکر رکھ دیا کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم ذرف رکھتے ہو اسم آزم سیکھنے کا تو جان لو کہ تم ذرف نہیں رکھتے اگر تم ذرف رکھتے ہوتے تو تم وہ سارا کا سارا منظر برداشت کر پاتے کہ جو اس وقت ہوا اب اس میں کیا ہے کیا اسم آزم سیکھ لینا یہ کمال کی بات ہے یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی مرضی پر عمل پیرا ہو جانا کیا ہونا سب سے آئیڈیل ہے سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ امام محمد علیہ السلام کے پاس انسان جائے اور جا کر کہے کہ مولا یہ بتائیے کہ میں اسم آزم سیکھنے کا بہت زیادہ شوقین ہوں مجھے بہت شوق ہے مجھے بڑا دل ہے میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ اسم آزم اگر انسان کے پاس ہو تو یہ کر سکتا ہے اور انسان یہ کر سکتا ہے اور یہ چابی ہے اور یہ ماسٹر کی ہے اسم آزم وغیرہ وغیرہ وہ مجھے بہت دل ہے اٹریکٹ کر رہی ہے یہ بات مجھے اپنی طرف تو میں سیکھنا چاہتا ہوں مولا اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ سیکھنا میرے لئے ٹھیک ہے یا اس کا مجھے تعلیم دیا جانا میرے لئے ٹھیک نہیں ہے اور یہی طلب صرف اور صرف اسم آزم کے بارے میں نہیں ہے میں بس آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا تھا اور کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا کوئی حاجت میں اپنے لئے طلب کرتا ہوں تو کبھی ایسے طلب کرتا ہوں کہ زد کرتا ہوں کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے یا ملے گی یا نہیں یا اور کچھ نہیں ہو سکتا بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ حاجت قبول ہی قبول چاہیے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جب زد کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے کچھ اور آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں ہونے لگتے ہیں تو انسان کو کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے لَقَ فِيهَا رِزَن وَلِيَا فِيهَا صَلَا إِلَّا قَزَيْتَهَا يَعْحَمَ الرَّحِمِينَ یہ جملہ ہے زیارت سرکار ابو الفضل العباس آقا اباب دللہ آقا اباب الحوائج ابن امیر المومنین ابن بیبی ام البنین سلام اللہ علیہ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کا یہ جملہ ہے لَقَ فِيهَا رِزَن وَلِيَا فِيهَا صَلَا اے اللہ میری ہر وہ حاجت قبول کر لے کہ جس میں تیری رضا ہو وَلِيَا فِيهَا صَلَا اور جس میں میری صلاح ہو اور میرا خیر ہو جس کے اندر ہر وہ دعا قبول کر لے إِلَّا قَزَيْتَهَا يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ اور وہ سے تو قبول فرمالے لہٰذا اہم بات یہ ہے اہم بات یہ نہیں ہے کہ میری حاجت قبول ہو جائے اہم بات یہ ہے کہ کیا مولا مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے یا مناسب تر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے نہ ملے اگر نہ ملے تو ان کی رضا میں راضی مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم زد پڑ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے اور ایک انسان کا اپنا بنائے ہوا سکیجول ہوتا ہے اور ایک پروردگار عالم کی پلان کی ہوئی پلاننگ ہوتی ہے بندے کے لئے انسان وہاں پر آکے ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اس کا اپنا بنائے ہوا پلان ٹوٹ جاتا ہے جب وہ ووک نہیں کرتا جہاں پر انسان کا اپنا بنائے ہوا پلان ٹوٹ جاتا ہے وہاں پر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں کیا ہی خوب ہو انسان یہ سوچے کہ میں اپنا ایک میرا بنائے ہوا پلان ہے اور ایک پروردگار عالم کا بنایا ہوا پلان ہے وہ پلان جو پروردگار عالم کا بنایا ہوا ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کو ایکسپٹ کروں جو وہ میرے لیے تیاری ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہوگا اب تو یہ اسم آزم کو طلب کرنے کے لیے آیا کہ امام علیہ السلام اسے نہیں سکھلا سکتے تھے بلکل سکھلا سکتے تھے لیکن اگر مولا سکھا دیتے تو کیا ہوتا وہ بھی مولا جانتے تھے اور مولا نے اس کی تھوڑی سی جلک اسے پہلے سے بتلا دی کہ یہ سب تیرے ساتھ ہوگا کیا تو ان سب کا متحمل ہے یا نہیں ہے ایک اور واقعہ مولا کے علم امامت کا علم لدنی کا علم غیب کا اور اس اعتبار سے کہ ملائکہ کی آمد و رفض کے بارے میں جب سوال کیا گیا کسی کی جانب سے مولا کی خدمت میں یہ روایت ہے بسائر الدرجات کی اور راوی کا نام ہے حمران ابن اعین حمران ابن اعین ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں چھٹے امام کے اور پانچویں امام علیہ السلام کے یہ کہتے ہیں حمران ابن اعین یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور میں نے ان سے ارز کیا کہ مولا سنا ہے کہ ملائکہ آپ کے پاس آتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ کیا صرف سنا ہے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی تو کہتا ہے کہ ہوگا یقیناً قرآن میں ہوگا مگر میری نظروں سے نہیں گزرائے مولا تو زدنی بیانہ کہ مجھے بیان میں کچھ اور اضافہ فرما کے مجھے بتلائیے مولا کہ کیا آپ کے پاس ملائکہ آتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ابشرو بالجنت اللہ تی کنتم تعدون کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی توہید پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی توہید کا اقرار کر لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے تو مستقاموا اور اس کے بعد اسی عقیدہ توہید کے اوپر برقرار رہتے ہیں اس استقامت کے ساتھ رہتے ہیں تتنزلوا علیہم الملائکہ تو پھر ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ جب آتے تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا خوف نہ کرو خوزن نہ کرونے حوصلہ دلاتے ہیں وہ اب شروع بالجنت اللہ تی کنتم تعدون اور ہم تمہیں اور بشارت لو اس جنت کی کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو مولا ارشاد یہ فرمارے اب سورہ نحل کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستاجلو سبحانہ ہوتا اللہ امم یشرکون تنزل الملائکہ تو بر روح من امرہی اللہ من یشاؤ من عبادے ان انزرو انہو لا الہ الا نا فتکون کہ اب یہ تو مولا نے ایک آیت پڑھی یہ سورہ نحل کی آیت ہے سورہ نحل کی آیت کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا کہ وہ اپنے ملائکہ کو اللہ من یشاؤ من عبادے ہر ایک پہ نازل نہیں کرتا زمین پہ نازل نہیں کرتا آسمان پہ نازل نہیں کرتا پانی پہ نازل نہیں کرتا روڈ پہ نازل نہیں کرتا ڈامر پہ نازل نہیں کرتا کس پہ نازل کرتا ہے پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے کن پر اللہ من یشاؤ من عبادے اپنے بندوں میں سے جن جن پر سمجھتا ہے کہ اس کی مشیعت ہے ان پر نازل کرتا ہے کہ جو اس کی مشیعت میں ہو ان بندوں پر نازل کرتا ہے اپنے ملائکہ کو جنہیں وہ چون لیتا ہے جن پر خدا چاہتا ہے جس میں اس کی مشیعت ہوتی ہے ان لوگوں پر نازل کرتا ہے ان اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے ملائکہ کو تو آقا نے فرمایا جب آقا نے مولا نے یہ حدیث یہ قرآن کریم کے آیت تلاوت فرمائی تو اب حمران ابن آین یہ کہتا ہے مولا سے اب مباحثہ ہو رہا ہے ایک صحابی کا مولا سے مولا سے پوچھ رہا ہے مولا سے سوال کر رہا ہے کہ آقا یہ بتائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد پر دلالت کرتی ہے موت کے بعد کے جو واقعات ہیں ملائکہ کا آنا اور ان کا آن کے بشارت دینا جنت وغیرہ کی تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ موت کے بعد پر دلالت کرتی ہے موت کے بعد کے واقعات پر دلالت کرتی ہے یہ آیت آیت تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد جنت ہوگی جنت کی بشارت نہیں جنت کی بشارت دنیا میں ہے موت کے بعد جنت ہے جنت کی بشارت موت کے بعد جنت کی بشارت کا مطلب کیا ہوتا ہے موت کے بعد تو براہراز جنت ہے موت سے پہلے اس دنیا کے اندر بشارت کی بات ہوتی ہے کہ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اور دوسری بات کہ موت کے بعد تو کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا لا تخافو ولا تحضنو خوف اور حزن تو سارا کا سارا ہوگا ہی زدگی کے اندر موت سے پہلے پہلے سارا خوف اور سارا حزن اس دنیا میں ہے موت کے بعد تو خوف اور حزن ختم ہو جانے والا ہے لہٰذا آقا نے ان دو دلیلوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت فرمائی اپنے صحابی کو بتلایا کہ جو ہم پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس کی دلیل میں جو قرآن کریم کے آیت اگر کوئی پوچھے تو اس کو کیا بیان کی جا سکتی ہے ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ تو اللہ تخافو ولا تحضنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم تعدون لہذا جنت کی بشارت کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات دنیا کی ہو رہی ہے اور یہ ملائکہ کا جو نزول ہے وہ اس دنیا میں نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں پر کہ جو توہید کے عقیدے کے اوپر استقامت کے ساتھ کام لیتے ہیں اور پھر خوف و حضن سے بھی دور دوری کی جو بات ہے وہ بھی اسی دنیا کی بات ہے اب ملائکہ کی آمد اور رفت کے بارے میں سوال ہوا ساتھ ہی ساتھ ایک سوال اور بھی ہوا امام معصوم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام باقر علیہ السلام سے کہ جنات کیا آتے ہیں آپ کے پاس کسی نے یہ سوال بھی کیا اب سادہ اسکاف سے مروی ہے یہ روایت اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام باقر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا مدینہ سے باہر ایک جگہ پر اور مولا وہاں پر کام میں مشغول تھے مسروف تھے اور کچھ مسائل میں نے پوچھنے تھے مولا سے تو میں مولا کی خدمت عالیہ کے اندر حاضر ہو گیا جواب جب مجھے مل گئے تو اس کے بعد میں نے مولا سے اذن رخصت کو حاصل کیا اور میں نے چاہا کہ اب مولا کی خدمت سے برخواست ہو جاؤں رفع زحمت کروں اور چلا جاؤں وہاں سے رخصت لے لوں مولا سے اجازت لے کر امام علیہ السلام نے پلٹ کر فرمایا کہ تجھے جانے کی تنی جلدی کیا ہے کچھ دیر بیٹھ جاؤں اور سادہ اسکاف ہی کہتا ہے کہ مجھے مولا نے اس انداز سے ارشاد فرمایا اس انداز سے کہا کہ پھر میں مولا کو منع نہیں کر سکا ملکل منع نہیں کر سکا اور میں وہاں بیٹھ جا کر بیٹھ گیا جب میں بیٹھا رہا چونکہ گرمی کا موسم تھا اور جیسے جیسے سورت چڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے گرمی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور میں وہاں پر چھاؤں کی کوئی جگہ تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی اتنے میں میں نے دیکھا کہ جب میں چھاؤں کی تلاش میں سائے کی تلاش میں یہاں سے وہاں دوڑ رہا تھا اچانک سے گروہ نمودار ہوا بالکل میری نگاہوں کے سامنے ایسا لگا کہ بس زمین پھٹی ہے اور یہ لوگ سامنے آگئے میرے ایسے آگئے اچانک فجعتن یہ میرے سامنے آگئے اب جب یہ میرے سامنے آگئے تو انتہائی حسین و جمیل پایا میں نے بہت خوبصورت اور ان کے چہرے لوکسٹ ٹڈی جسے کہا جاتا ہے ان کے چہرے ان کی طرح ان کے رنگ کی طرح ان کے چہرے پی لے تھے زر تھے لیکن ان کے چہرے حسین و جمیل ہونے کے باوجود مرعوب کرنے والے تھے دل میں حیبت پیدا کرنے والے تھے اور اسی روب کی وجہ سے اسی حیبت کی وجہ سے میں ان کے قریب نہ جا سکا میں نے دیکھا کہ وہ مولا مولا کے پاس کافی دیر بیٹھے رہے اور گفتگو ان لوگوں کے درمیان اور مولا کے درمیان ہوتی رہی پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا یہ گروہ جب یہ گروہ وہاں سے چلا گیا تو میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا نے مجھے دیکھا کہ مجھے بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے میں نے آقا سے کہا مولا گرمی تو بہت ہے لیکن اس پسینے میں گرمی کے ساتھ ساتھ ان افراد کا روب بھی شامل ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے پسینہ اتنا سارا آیا ہوا ہے مولا ایسے افراد میں نے نہیں دیکھے اور یہ افراد کون تھے ان افراد کے روب کی وجہ سے مجھے اتنا پسینہ آ رکھا ہے اور میں ان کے قریب بھی نہیں آبا رہا تھا یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے وہ بھائی تھے جو قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر میں حجت خدا ہوں تو یہ بات یاد رکھنا کہ روح زمین پر بسنے والا ہر مکلف میرے پاس آئے گا یہ امام معصوم علیہ السلام مولا امام باقر علیہ السلام رشاد فرما رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں جیسے ہم اور تم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح سے یہ قوم جنات کے افراد بھی اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں یعنی ان پر بھی اللہ کی عبادت واجب ہے جیسے ہم تمہارے امام ہیں ویسے ہی ان کے بھی امام ہیں اور جیسے تمہیں مسائل سیکھنا ہوتے ہیں اور تم ہمارے پاس آتے ہو اسی طرح سے انہیں بھی مسائل سیکھنا ہوتے اور اس کے لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں بعض اوقات پوشیدہ انداز میں آتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے اجازت لے کر انسانی شکل میں آتے ہیں یا تشکلو پیشکال مختلفہ تو اب صرف اور صرف ملائکہ کہنے ہی نہیں بلکہ جنات کی بھی آمد و رفت مولا امام باقر علیہ السلام کے پاس بلکہ وہ واقعہ جو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا مسجد کوفہ میں پیش آیا کہ ایک ازدہہ باب السحبان سے داخل ہوا اور مولا کائنات علیہ السلام کے پاس ممبر کے قریب آکے مولا کے اذن مبارک مولا کے کان کے قریب آکر کچھ گفتگو کرتا ہے مولا اس کی گفتگو کو سنتے ہیں اس کے بعد جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر مولا اس سے گفتگو فرماتے ہیں اسی کے لہجے میں اسی کے اندازے بیان میں اور اس کے بعد جب مولا کی اس سے گفتگو ختم ہو جاتی ہے تو وہ ازدہہ نکل کر اسی دروازے سے باہر چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا جہاں پر جس دروازے کو آج بھی وعب السحبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لوگ مرعوب ہو گئے لوگ حیبت زدہ ہو گئے لوگ خوف زدہ ہو گئے پریشان ہو گئے حیران ہو گئے اور مولا کے خطبے کی طرف توجہ نہیں تھی مولا کو روک کر پوچھا کہ مولا یہ کیا واقعہ ہوا ہے پہلا یہ بتا دیجئے تو پھر مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ازدہہ نہیں بلکہ ازدہے کی شکل میں تھا جو حقیقت میں جن ہے اور اس کا بابا اس کے والد قوم جنات کے سرداروں میں سے تھے پچھلا سردار تھے جانشین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے انہیں قوم جنات میں ہدایت کے امور کو انجام دینے کے لیے معین کر رکھا تھا اب جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو بیٹا آیا تھا کیونکہ وہ کہ گیا تھا ان کا بابا کہ میرے بعد کون ہوگا کہ جو اب ہدایت کے کام کو آگے لے کر چلے گا تو اس کے لیے تم نے کہیں اور نہیں جانا رسول اکرم کے حقیقی وسیع جانشین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے پاس جانا ہے اور وہ تمہیں بتلائیں گے کہ اب ہدایت کے فرائز کو حکم خدا سے کون یہاں پر انجام دے گا قوم جنات کے اندر ہے لہٰذا آئیمہ ایتھار علیہ السلام ملائکہ کا ان کی خدمت میں آنا جنات کا ان کی خدمت میں آنا بلکہ مولا کائنات علیہ السلام کے لیے درختوں کا جھک جانا یہ اسی بات کی دلالت ہے کہ درختوں پر بھی اماموں کی امامت نافذ ہے پتھروں پر بھی اماموں کی امامت نافذ ہے ہواوں پر بھی امام کی امامت نافذ ہے اور جنات اور ملائکہ پر بھی امام کی امامت نافذ ہے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اپنے دوسرے حصے کے اندر اس دعا کے ساتھ کے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیر دے کہ آئم اتھار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ سکیں اور اس مختصر سلسلے سے ہم میں یہ شوق پیدا ہو سکے کہ ہم مزید ڈیٹیل میں اور تفصیلات کے اندر جا کر مفصل آئم اتھار علیہ السلام کی حدیث حدیثوں کا مطالعہ اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی دنیاوی اور اخروی کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں بارالہ ہمیں معرفت اہل بیت اتھار علیہ السلام نصیب فرما صاحب الامر والعصر والزمان اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کے سہور میں تاجیل فرما ہمیں مولا واقع کے آوان انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم